سلمان شہباز حاضر ہوں جبکہ ایف بی آر نے شہباز شریف کے تمام آساسوں کی تفصیلات نیپ کے حوالے کر دیں انیس سو ستانوے سے دو ہزار اٹھارہ تک تمام اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیپ کے سپرد شہباز شریف کی ظاہر کرتا جائداد اکاؤنٹس اور زیر استعمال گاڑیوں کا ریکارڈ بھی پیش مسلم لگ نون نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا احتجاجی اجلاس آج تین بجے طلب اسمبلی کی سیڑھیوں پر ہونے والے اجلاس کی صدارت رانہ محمد اقبال کریں گے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ناصر دورانی نے مشیر پنجاب پولیس ری فارمز کے احدے سے استیفہ دے دیا ناصر دورانی آئی جی خیبر پختنخواہ کے احدے پر بھی رہ چکے امجد جاویز سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ معاطل زمنی انتخابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو احدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر و تبادلے پر پابندی الیکشن کمیشن نے تین ستمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن معاطل کر دیا الیکشن کمیشن کے احکامات پر کیوں عمل نہیں کیا گیا سرکاری افسران نے پبلک سیکٹر کمپنیز سے کروڑوں روپے پر ہاتھ ساف کیے لاہور نیوز زائد تنخواہ لینے والے افسروں کے چشم کشاہ انکشافات سامنے لے آیا اٹھاون افسروں نے کروڑوں روپے خلاف قانون حاصل کیے افسروں نے تنخواہ کے چودہ کروڑ نینانوے لاکھ کی بجائے باون کروڑ چوہتر لاکھ سے زائد اضافی وصول کیے پبلک سیکٹر کمپنیوں میں زائد تنخواہیں لینے والوں میں پندرہ افسران شامل ساف پانی کمپنی کے وسیم اجمل نے دو کروڑ تراسی لاکھ آہد چیما اور ملک علی آمیر نے ایک کروڑ بائیس لاکھ زائد وصول کیے کیپٹن ریٹائر اسمان نے ایک آنوے لاکھ خالد شیردل نے اکتالیس لاکھ مجاہد شیردل نے دو کروڑ روپے لیے ناصر جاوید اکبر ناصر خان جواد احمد قریشی سید طاہر رضا حمدانی شبنم نجف نجم احمد شاہ ڈاکٹر رانہ عبدالجبار اور دیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے سانے ہیں موڈل ٹاؤن سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ سمیت ایک سو پندرہ افراد پر فرد جرم آئے سابق آئی جی کا جرم کی صحت ماننے سے انکار سکھیرہ کے وقالہ کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست عدالتی حکم پر مشتاق سکھیرہ نے فرد جرم پڑھ کر دستخط کر دیئے پی آئی اے کا مالی بہران سنگین پی آئی اے کوتیل کی فراہمی بند واجبات کی ادم آدائیگی پر پی اے سو نے پی آئی اے کو اندن کی فراہمی بند کی فیول کی فراہمی بند ہونے سے قومی ائرلائن کی تین پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی اے سو سے آدائیگیوں کے معاملے پر بات چیت جاری ہے جبکہ قومی ائرلائن نے ملازمین کو تنخواہوں کی آدائیگی بھی تاخیر کا شکار ہو گئی نئی حکومت نے سابق دور کے روایت اپنا لی سکولوں کے ترقیاتی بجٹ میں پچیس ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا سرکاری سکولوں کی سینکڑوں سکیموں کو شامل کرنے سے انکار دانیس سکولوں کے بجٹ سے ایک ارب پیف کے بجٹ سے دو ارب روپے کا کٹ لگ گیا پبلک سکول سپورٹ پروگرام سے بھی ایک ارب روپے کا کٹ لگایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بلدار کی زیر صدارت آلہ سفہ کا اجلاس وفاقی وزیر بجلی عمر ایوب خان کی بھی شرکت بجلی چوری روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انڈسٹریل، کمرشل اور گھرلو سارفین کے خلاف ایکشن دیا جائے گا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بڑے مگرمچوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے گا سیاسی وبستگی یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا عمران خان ہم آپ کا مقابلہ اور سامنا کریں گے ہم آپ کے انتقام کی دھجیاں اڑا دیں گے ہمیں جیلوں کی دھمکیاں دیتے ہیں ہم نے جیل پہلی بار نہیں دیکھ دی این اے ایک سو اکتیس میں نون لیگ کے امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفنس میں کارنر میٹنگ سے خطاب بولے آپ نے کہا تھا میں رولاؤں گا لیکن آپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ساد رفیق نے ملک کے قوانین توڑے ہلکے کے لوگ جان چکے ساد رفیق نے کوئی کام نہیں کیا ساد رفیق بھی شہباز شریف کے ساتھ ملوث ہیں این اے ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اکتر خان کا ڈیفنس میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں مسلم لیگ پنجاب کے ساتھ پورے ملک سے ہار چکی چودہ اکتوبر کو جیت بلے ہی کی ہوگی لنڈا بازار میں این اے ایک سو چوبیس سے لیگی امیدوار شاہد خاکان اباسی کے اعزاد میں جلسہ سابق وزیراعظم کہتے ہیں پورے ملک کا منفرد ترین حلقہ نواز شریف کا گھر ہے چودہ اکتوبر کو اتنی بڑی فتح دینی ہے کہ پتا لگے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں این اے ایک سو چوبیس میں پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان کی آمیر روڈ پر مقامی مدرسہ میں آمد درجنوں علماء کرام نے غلام مہیدین دیوان کی حمایت کا اعلان کر دیا غلام مہیدین دیوان نے نیو شاہد باغ سکیم نمبر دو میں بھی دور ٹو دور مہم چلائی آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف اعتجاج کرے گی یا اداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسے زن کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں سبائی وزیر سانت و تجارت می آسلم اقبال کی گفتگو پیسے دو حفاظتی ٹیکہ لگواو محکمہ سہت کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے سرعام پیسے لینے لگے بند روڈ پر ویکسینیٹر نے حفاظتی ٹیکہ لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ نے بھانڈا پھوڑ دیا چیف اگزیکٹیو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر سعیداللہ کہتے ہیں پیسے لینے والے اہلکاروں کو شکاوز نوٹس جاری کر رہے ہیں مزید قانونی کارروائی بھی کی جائے گی ایف بی آر کا اصاف سے ظاہر نہ کرنے والے افسروں اور ملازمین کے خلاف گھیراتاً اصاف سے ظاہر نہ کرنے والے افسرانوں ملازمین کو سالانہ پرپارمس آلانس نہ دینے کا فیصلہ مارڈل کسٹم پھلکٹر نے مرافقہ جاری کر دیا سینئر وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت صوبائی وزراء کا مشاورتی اجلاس عبدالعلم خان کا کہنا ہے پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بلدیاتی نظام متعارف کروائیں گے لارڈ میئر مبشر جاوید کی زیر صدارت دہلی گیت میں پارکنگ پلازہ تعمیر کے حوالے سے اجلاس دی جی وال سیٹی اتھارٹی کامران لاشاری نے بریفنگ دی پارکنگ پلازہ کی تعمیر پر ساٹھ سے ستر کروڑ روپے لاغت آئے گی میئر لاہور کارنل ریٹائر مبشر جاوید سے لانگر ڈیویلپمنٹ کمپنی کے وقت کی ملاقات چیئرمن لانگر ڈیویلپمنٹ کمپنی نے میئر لاہور کو چائنہ میں ہونے واری تین روزہ پاکستان چائنہ بزنس فورم کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے بری خبر رمہ سائل پوزیشن ہولڈرز بیرون ملک کے دورے پر نہیں جائیں گے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کا وزد کروایا جاتا رہا شہباز شریف حکومت نے پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کے معلوماتی وزد کا آغاز کیا تھا پاکستان چنڈرن ہارٹ فانڈیشن کی جانب سے پلیٹیز ہاٹیل میں اتیاد جمع کرانے کی تقریب صبح وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، کھلانیوں، مصباہولک، سائید اجمر، احمد شہزاد، مشتاق احمد اور سحیل تنبیر کی شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں جو قوم جذبہ رکھتی ہے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی لاہور کالیج برائے خواتین یونیورسٹی میں تصویری نمائش کا اناقاد وائس چانسلر لاہور کالیج برائے خواتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کا افتتاح کیا طالبات کی گہری دلچسپی الہمراہ آرٹس کانسل میں سیٹی آف گرینز اینڈ نائٹ میرز کے انوان سے فن مصوری کی نمائش پانچ روزہ نمائش کے پہلے روز آرٹ کے دلدادہ افراد میں مختلف انپاروں کو خوبص رہا پاک فوج کی زیر احتمام دوسرے بین الاقوامی پیسز مقابلے برطانیہ چین کوئیت ملائشیا سے لنکا سمیت گیارہ ممالک کی ٹیموں کی شرکر آرمی چیف جینرل کمر جاوید باز باقی ابتتاحی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکر آرمی چیف کہتے ہیں جدید دور میں عالی حربی صلاحیتیں اہمیت کی حامل ہیں اور ڈیسگان سوپر لیگ کے دوسرے آڈیشن کی تقریبے رونمائی ٹارنمنٹ کا آغاز اگلے ہفتے سے شہر کی مختلف گراؤنڈز میں ہوگا کورپریٹ سیکٹر کی صورہ ٹی میں شرکر کر دیں گے